اگر کسی مذہبی پروگرام یا کسی اور ضروری مصروفیت کی وجہ سے نماز مذہب اور نماز اشاعت جمع کر کے ادا کرنی ہو رمضان کے مہینے میں تو نماز تراوی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں اگر کسی مذہبی مصروفیت کی وجہ سے نماز کا جمع کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا فیصلہ ہر کسی ناکس کو خود نہیں کرنا چاہیے نماز ادامات کے تابع ہونا چاہیے ضروریت کی وجہ تعلیم خود کریں گے نظام کرے گا وانا تو افرہ کسی پر رہے جائے گی ساری اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز باز ادامات کری ہے اور دار میٹن میں جائے رہے ہیں انسی حالوں میں ہماری مذہبی زیادتیں بیٹھیں گے ہم جنا کر لیں گے ہرگی بھی اجازت میں جو نماز جناعت کتابع نماز کا قیام ہو تو لازم ہے کہ بایس کی چھوڑ کر چیزیں وہاں جائیں اس میں شامل ہو وہ خطبات اگر ایسے وقت پر آئیں جن میں نماز جناعت کرنی پڑے ہیں تو لہے مذہبی ہرگی بھی شریعت کی مثالے کے مخالف نہیں بلکہ اس کے این مضابط ہے مگر ہونا چاہیے نظام جناعت کتابیں کیونکہ دینی مسروفیات ملی سے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمازیں بغیر مطر کے بغیر خوف کے جمع کروانی ہیں تو خلیفہ وقت کے بغیرات تبدیل کے خطاب ایک بہت اہم دینی جناعت کو ایک ہاتھ پر رکٹھا کرنا ہے دینی اقضار پر اور قرآنی تعلیم پر تو اس کے لئے وہ علمائیوں کے بارش سے بھی جمع ہو رہے ہیں وہ اس میں سے جمع نہ کرنا اور شرک کے خیال ادنی مزانا رماظ بلہ مزالک کہ یہ پھر ہم جبر کے خواہل ہو جائیں گے ایک ڈکٹیٹرشیپ بنای جائے کے لئے تو خبرات میں سارے اور تحریف کی بڑھانے والے اس لئے جو لوگ کو افراز کرتے ہیں ان سے مرضی اور بشک جو چھوڑ گئے ان پر غمرستی ہے اس میں دی مجھے نظام پر حملہ کرنے کا ان کا کوئی حق نہیں کہ مجھے نظام پر حملہ شریعت کے تراغیوں کو شراغ ملابنہ کرتے ہیں یہ بات بھی سمجھانے والی ہے دوسری بات جو پوچھے گئے وہ یونی بات ہے کہ تراغی ہو سکتی ہے گنی اس میں کن سی لوگ ہے جس میں تراغی تنی ہے اور وہ سو کر درخت پر نہیں اٹھ سکتا جو مجھے نفل پر دے اس کی کس رکھ کرتا ہے مجھے نفل نہیں ہونا وہ مجھے ایک بات مجھے نظام پر حملہ چاہیے کہ انہیم تراغی میں یہ روح پائی جاتی ہے کہ سب کاموں سے فارض ہو کر جن بند کر کے پر تراغی پریں تاکہ اس کا اتنی تعلق حدیث سے ہو جائے کہ اس کے لئے رات ہے یہ کی ذاہ داتی ہے اس سے اس لئے تراغی کا جو اصل بفعومہ روح ہے وہ اس قسم کی تراغی نہیں ہے تراغی نہیں ملتا کہ مہرین عشاء جمعہ کیا اور فارم تراغی پر نہیں پھر جھائے گا پھر کھانے کھایا پھر دتن آرین یہ پیشنے کے بسنا چلی ہے تراغی اثر دوہی ہے کہ جو راج کو کیاپ کرے وہ آخری اس کا دن اس دن اور راج کے پہلے حصے کا آخری پروگرام ہو ٹھیک ہے اپنے 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 زہورے میں پیئے آخر زمان ہے 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 موسیقی